بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالت وام دیکھنے والو کے سب اپنے گھر میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سوم آمین آج ہم بچوں کے لنچ بوکسز کی ریسپی لے کر آئے ہیں جس کے لیے ہم نے پانچ لنچ بوکسز تیار کیے ہیں سب سے پہلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ میں آٹا گوند رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں آٹا گوندا ہوا ہو تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن نورملی جیسے ہم گھر کا آٹا گونتے ہیں ویسے آٹا ہم نے گوننا ہے نمک ڈال کے آٹا گون لینا ہے یہ چکی کا آٹا ہے میدہ بھی لے سکتے ہیں آپ گون کے میں نے آٹا رکھ لیا ہے اب باگے کی ریسپی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں آلو میں نے بائل کیا ہوا لیا ہے اس میں کٹیوی لال مرش نمک اور کاری مرش جال دینی ہے اور زیرہ ڈال دینا ہے اور ہرا دھنیا ان تمام کو میش کر لیں ایک انڈا اور تھوڑا سا نمک اور کاری مرش جال کے اس کو پھینٹ لیں اور جو امیزہ تیار کیا تھا آٹا لے کر ہم نے اس کا لمبی سی روٹی بیل لینی ہے اور اس کو کٹ لگا دیں جو امیزہ ہم نے تیار کیا تھا اس میں فیلنگ کر کے اس کو تھوڑا چیز ہے موزریلہ چیز میں نے لگا ہے بچے کو چیز بہت پسند ہوتی ہے اس کے رول بنا لیتے ہیں اسی طرح تمام کو ہم نے تیار کر لینا ہے یہ لنچ بوکس بھی بچے کو بہت پسند آئے گا اور بننے میں بہت ایزی ہے اب جو انڈا ہم نے تیار کیا تھا اس میں ہم نے اس کو ڈپ کر کے فرائے کر لینا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائے کریں اس کی سائٹس چینج کریں دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا دیکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی مزے گا یہ دیکھیں لنچ بوکس میں ہم نے تیار کر لیا ہے کیچپ کے ساتھ بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں ساتھ میں آپ کچھ فروٹس بھی دے سکتے ہیں بچوں کو دوسرے لنچ بوکس کی طرف چلتے ہیں آلو کو میش کر لیں ابلہ ہوا آلو ہے اس کو میش کر لیں ایک کپ میں نے چکن کو بائل کر کے رکھا ہوا ہے اس کے ریشے کر لیا ہے میں نے چکن کو شیٹ کر لیا ہے نمک تھوڑا سا نمک اور لال مش ڈال دیں اور اس میں کون فلو ڈال دیں تھوڑا سا تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے کون فلو ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ بھی بہت زبددہ سیک ریشے بھی ہے تھوڑا سا آل لے کر اس میں لیسن پیسا ہوا ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کرنا زیادہ نہیں اور اسی میں جو ہم نے ایک کپ چکن کو بائل کر کے رکھا ہوتا ریشے کر کے اس کو ہم نے اس میں صرف مکس کرنا ہے نمک اور کالی میرشال کے اتنا زیادہ پکانا نہیں ہے اور اب اس کو ہم ٹھنڈا کر لیتے ہیں جو امیزہ آلو کا تیار کیا تھا اس میں چکن کی فیلنگ کر کے اس کو کباب کی صورت میں ہم لیک بنا لیتے ہیں ہم لوگ نہیں میں نے تو اس کو کباب کو بنا لیا ہم نے اور پریٹ کرمز لگا کر اس کو ایک سائٹ پر رکھتے جائیں یہ بھی لینچ پک بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے آپ رات کو ہی تیاری کر کے رکھ سکتے ہیں چکن کو بائل کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں اور صبح آپ نے جسٹ آلو بائل کرنا ہے اور آپ نے اس طرح تیار کر لینا ہے جیسے آلو کے کباب کو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اسی طرح یہ بلکل اسی طریقے کا ٹائم لیتا ہے لیکن یہ ریسیپی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو بننے میں اور کھانے میں بہت مزیگی لگتی ہے زیادہ آئل میں یہ فرائے نہیں ہوگا تھوڑے سے آئل میں ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے کباب کو اچھی طرح دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائے کریں پانچ لنچ بوکس ہیں کوئی کم نہیں ہیں پانچ دن سکول بچے آرام سے ہر روز نیا نیا لنچ بوکس لے کر جائیں گے تو بچے بہت خوشی سے کھائیں گے یہ دیکھیں کتنے زبددست ہم نے تیار کر لیا ہے یہ چکن کے کباب ہیں چکن اور آلو کے ہیں تیسری ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس میں میں نے دو انڈے لیے ہیں ان کو توڑ لیں اور اس میں ہم نے شملا مرچ ٹیماٹر ہری مرچ اور پیاس باریک کٹاوا اس میں ڈال دیں انڈوں میں نا ریسپی کارڈ آپ کو مل جائے گا تمام ریسپیس کے جو ہے وہ ترتیب سے مل جائیں گے تو یہاں پر میں بتا نہیں رہی کہ کس کونٹرٹی میں ہم چیزیں شامل کرنا اس میں نمک اور کالی مرچ ڈال دیں اور کون فلور ڈال دیں یہ بھی ریسپی کارڈ میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوں گے آپ کو آسانی ہو جائے گی سلائس آپ نے لینا ہے شیپس آپ اپنی مرضی کے حساب سے جیسی مرضی رکھ سکتے ہیں تو بچوں کو شیپس بھی بہت اچھی لگتی ہیں کہ کون سی شیپس کا ہم نے کھانا ہے تو بہت خوشی سے وہ دیکھنے بھی بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی ان کو بہت اچھا لگے گا تھوڑا سا آئل لے لیں اور اس کو پھیلا لیں اور وہ جو ہم نے بریٹ سلائس کو کٹ کیا تھا اس پر یہ امیزہ تیار کیا ہوا الٹا کر کے اس کو فرائے کر لیں امیزے والی سائٹ کو الٹا کر دیں اس طرح اور اس کی سائٹ کو ہم اس وقت تک پلٹیں گے جب تھوڑی سی یہ تھیر جائے گا امیزہ اترے نا تقریبا ایک منٹ کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے اور جب اس کی سائٹ چینج کریں گے تو اس پر ہم نے چیز لگا دینا ہے اور چیز لگانے کے بعد اگر آپ کے پاس آلیوز ہیں تو آلیوز لگائیں اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے تو جب ہم چیز لگائیں گے تو اس پر ہم ڈھک کر اس کو تھوڑی دیر دھیمی آج پر پکائیں گے تاکہ چیز جو ہے وہ اچھی طرح میلٹ ہو جائے یہ لنچ بک بھی بہت ہی بچوں کو پسند آئے گا یقین کریں ہم لوگ نے نہیں چھوڑا تھا تو آپ تو بچے تو پھر بھی زبردست یہ ایک بریڈ پیزا تیار ہو گیا ہے کیچپ کے ساتھ دیں بچوں کو بڑے شوک سے کھائیں گے چھوڑیں گے تو نہیں ویسے وہ یہ چیزیں دیکھیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیئرز میں کتنا پیارہ لگ رہا ہے دیکھیں موں میں پانی آ رہا ہیں اتنے مزے گئے تھے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ دوسری ریسپی ہے کہ اس میں ہم نے آلو کو کٹ کر لینا ہے فرنچ فرائز کی طرح نا تقریباً میں نے دو آلو لیے ہیں اس کو دو یا تین آلو اس کو ہم نے فرنچ فرائز کی طرح کٹ کر لینا ٹھیک ہے اس میں دو انڈے انہی ہی فرنچ فرائز کو کٹ کر کے اس میں دو انڈے ڈالے ہرہ دھنیا نمک اور میرچ یہ تمام چیزیں ڈال دی اور اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب ہم نے میدہ ڈال دینا ہے ابھی میں تھوڑا سا میدہ ڈال کے اس کو مکس کروں گی کہ ہمیں اور ضرورت ہوگی تو ہم اور ڈالیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب میرے میدہ ڈال دیا تھا اور اسے اچھی طرح مکس کریں یہ انڈے والے فرائز ہیں یہ بھی بچوں کو بہت اچھے لگیں گے یہ بھی لنچ بوکس میں بہت جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں اس پر بھی ٹائم زیادہ نہیں لگتا کھانے میں بھی بہت مزی کے لگتا ہے ابھی بلکہ میں کہتا ہے میں فیر بنالا ہوں یقین کریں اب اس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے ڈیپ فرائے کر لیں اس کو میڈیم فلیم پر اس کو فرائے کر لیں زبردست قسم کے فرینٹ فرائز تیار ہو گئے انڈے والے اس بات انہوں ہوں نہیں مل جانا تو انہیں بھی کھا جائیں موسم بہت پیارا ہو رہا ہے موسم بہت پیارا ہو رہا ہے پتہ نہیں باقی شہر آدھا کی موسم دا آلیا تھے تو بہت پیارا ہو رہا ہے کرنچی نا واو پانچ بھی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ لاسٹ ہے اس پر بھی ہم نے آلو کو کٹ کر لینا ہے لیکن اس کی کٹنگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس کی سائٹ ساری نکال گئے نا آلو کو تھوڑا موٹا موٹا ہم نے کٹ کرنا ہے تقریباً آدھے انچ جتنا ہم نے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس پر تھوڑا سا کون فلور لگا کر اس کو تھوڑا سا مکس کریں اور اس کو فرائے کر لیں ایٹی پرسنٹ تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے زیادہ نہیں فرائے کرنا باقی کی چیزوں کی طرف چلتے ہیں تمام چیزیں ایک ایک کپ ہیں یہ شملہ مرچ بندگوبی گاجر اور چکن باقی ہری مرچ اپنی مرضی کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے تھوڑا سا آئل ڈال کے ہم تمام چیزوں کو تھوڑا سا پکا لیں گے نمک کالی مرچ سائے سوز سرکا تھوڑا سا بلکل تیز فلیم پر نا تاکہ یہ سبزیاں جو ہے وہ پانی نہ چھوڑیں جب پانی ڈرائے ہو جا تو اس کو نکال لیں ٹھنڈا ہونے پر ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے بریٹ سلائس کو ہم نے تھوڑا سا پانی میں ڈپ کر کے اور وہ جو امیزہ تیار کیا تھا وہ اور دونوں بریٹ سلائس کو اس طرح کر کے ڈرم سٹکس کی طرح تیار کر لیں گے وہ جو فرنچ فرنس تیار کیا تھا اس کو بھی ہم نے اس کے اندر رکھے اس کو اوپر سے دونوں سائٹ سے ہم نے بریٹ کو لگا کے کور کر لینا اور بریٹ کرمز لگا لینا ہے دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں ہم نے ڈرم سٹکس جو ہیں وہ کھا رہے ہیں یہ بریٹ سے بنیوی چیز ہے اور یہ بھی بڑی زبردست جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے پانچ لنچ بوکس میں نے تیار کر کے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ڈیز میں آپ ڈفرنٹ 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 لنچ بوکس بنا کر دے سکتے ہیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے روز نیا ٹیفن میں لنچ بوکس ہوگا بچے بڑے شوک سے کھائیں گے بڑھ کے بھاگتے بھاگتے سکول جائیں گے کہ سانتے سارے لنچ بوکس مجھے مجھے نہ ملے گا ٹھیک ہے اب آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ کو یہ تمام ریسپیس کیسی لگیں اپنے دوام میں مجھے ضرور یاد رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بچے شوائیں کی بچے بچے